السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آلو کی سبجی بنانا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہے آلو ٹاماٹر پیاز گاجر ان سب کو خوب اچھی طرح سے دھو کر کے کاٹ لینا ہے پھر اس کے بعد ایک کوکر لیں گے اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد یہاں پر اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ پیاز کا چینہ رہ جائے پھر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ پیاز کا رنگ خوب اچھا ہے پھر یہاں پر گاجر ڈال دیں گے اس کے اندر گاجر ڈالنے کے بعد یہاں پر ان کو بھی خوب اچھی طرح سے اسی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور پھر ڈال دیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ان سب کو خوب اچھی طرح سے چلانا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا تھوڑا گل نہ جائے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری بنائے گی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں پھر یہاں پر ہلدی ڈالنے کے بعد ان سب کو مکس کریں گے یہاں پر ڈال دیں گے سوا پتی جو کی ہم نے دھو کر کے یہاں پر رکھ لی ہے اور پھر ساتھ میں اس کو بھی اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے جب یہ سب مکس ہو جائے گا تب پھر اس کے اندر اب ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ان کو پھر سے چلائیں گے چلانے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے اس کے اندر جو آلو ہم نے کٹ کے رکھے تھے وہ تو چلیے یہاں پر آلو ڈال دیتے ہیں آلو ڈالنے کے بعد ان سب کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا اور پانی ڈالیں گے اور پھر کوکر بند کر دیں گے کچھ دیر کے بعد یہ سبجی بند کر کے تیار ہو جائے گی دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی بتائیں کہ ضرور ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے آپ سبی کا شکریہ